گیرنٹی دیتا ہوں وزیر آزم کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی چیف جسٹس کا جواب کسی کی ہار یا جیت نہیں ہے حکومت پیر سے پہلے سپریم کورٹ کو دوبارہ خط لکھے کراچی میں پریس کنفرس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خوشی شان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا جواب کسی کی ہار یا جیت نہیں صرف ہمارے موقف کی تاہید ہے موٹیفکہ ٹی او آرٹس بنائے جائیں جس سے مسئلے کا حل نکلے گا وزیر آزم پیر سے پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر بتائیں مشترکہ طور پر ٹی او آرٹس دینا چاہتے ہیں مندے سے پہلے اس کو کمیشن کو یہ خط لکھنا چاہیے کہ آپ کو ہم لیڈرشن کر کے جوائن ٹی او آرٹس بنا کے دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز مندے سے پہلے میان نواز شریف کے لیے بہتر جواب ہونے کا ایک جواب بن سکتی ہے پرچی شاہ نے کہا کہ دوسروں کے پارلیمنٹ میں مسئلے نمٹانے کا مشرع دینے والے خود کیوں بھاگ رہے ہیں میدان میں تلوار الٹی سیدھی چلتی ہے ایوان میں ایسا نہیں ہوگا گارنٹی دیتا ہوں ایوان میں کوئی بھی وزیر آدم کی شاہ میں گستا کی نہیں کرے گا ماضی میں گو زرداری اور گو مشرف گو کے نعرے لگتے رہے لیکن ہم ایوان میں گو نواز گو کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور صبر اور تعمل سے جواب سنیں گے گو لگاری گو ہوتا تھا گو مشرف گو ہوتا تھا ہم اس تاریخ کو نہیں دورائیں گے کہ ہم یہ کہیں گو نواز گو یہ کبھی نہیں دورائیں گے وہاں ان سوالات کا جواب دے جتنا بھی دے سکتے ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں ان کو اس کی آدادی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ جمعیت کو ڈیریل نہ ہونے دے پرچہ آؤٹ کر دیا نواز شریف سوالوں کے جواب دے کرپشن کے اس سکینڈل نے سیاست میں توفان برپا کیا ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو حالات برے سے برے ہوتے جائیں گے احتساب ہونا چاہیے ہم سے سیکھنے والے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے حالات برے سے برے ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ کرپشن ایسی کرپشن ہے جس پہ میاں صاحب کے فرزند ارجمندوں نے جو پریس کانفرنسز کر کے اون کیا ہے اور کہا ہے الحمدللہ یہ ہمارے پرپرٹیاں ہیں خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ تنقید کے باوجود جمعیت پر کوئی سمجھتا نہیں کیا نواز شریف بھی تاؤن کریں سپریم کورڈ نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے رد نہیں کیا انیس سو چھپن کے ایکٹ کے تحت کمیشن کام نہیں کر سکتا سپریم کورڈ